فَبِئَيْ أَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ جیسے امتحان میں کہتے ہیں کہ بس سٹاپ رائٹنگ اب وہ آپ کی رائٹنگ تو ختم ہو گئی البتہ بعض عمال ایسے ہیں جن کے اثرات بعد میں بھی پھیلتے رہتے ہیں اچھے اثرات ہیں تو اس کے جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا ثواب بھی اس شخص کے مرنے کے بعد بھی اس کے حساب میں درج ہوتا رہتا ہے بہترین صدقہ جاریہ نیک اولاد ہے اگر آپ نے اپنی اولاد کی پرورش صحیح کی ہے انہیں مسلم اور مومن بنا کر اٹھایا ہے وہ اللہ کے فرما بردار وہ تقیب اندے ہیں تو یہ جو ان کا وجود ہے ان سے جو بھی نیکی پھیلے گی ان سے جو آگے تقوی پھیلے گا ان سے جتنا بھی بھلائی کا آگے فروغ ہوگا اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا تو سب سے بڑا صدقہ جاریہ جو ہے وہ نیک اولاد ہے اب اس کے علاوہ ایک صدقہ جاریہ مثلا یہ کہ ایک شخص نے ایک دینی درسگاہ قائم کر دی زمین وقف کی مارتیں بنائیں دینی درسگاہ اب یہ درسگاہ جب تک چلے گی اس کے حساب میں جو ہے اس کی اس کی نیکیہ جو ہے درج ہوتی رہے گی اسی طرح دعوت و تبلیغ کا کام ہے آپ کی دعوت و تبلیغ کے دتیجے میں جن لوگوں کو بھی ہدایت نصیب ہوئی اب ان کی نیکیوں کا بھی عجر و ثواب آپ کو بھی ملتا رہے گا اور وضاحت کے ساتھ کہا گیا ہے وہ جو نیکی کریں گے ان کی عجر میں کوئی قوی نہیں ہوگی یہ نہیں ہوگا کہ ان کی عجر میں سے جو ہے وہ دعوت و تبلیغ کرنے والے کو عجر ملے گا بلکہ یہ اس کا عجر بھرکور اس کو ملے گا اضافی طور پر اس کو ملے گا تو یہ ہے خیر کا کوئی کام مریبوں کے لئے عوام کے لئے جیسے پسنانہ زمانے میں ہوتا تھا کہ پل بنا چاہ بنا مدرسہ تالاب بنا اب وہ زمانے میں وارٹر سپلائی تو نہیں ہوتی تھی کہیں کوہ خود کھو دینا کہیں کہ راستے پر سمیل ایسی لگا دینا کہ پانی مہاں سے تھنڈا مسافروں کو ملتی سارے کام یہ صدقہ جانیہ ہیں باقی اگر کسی نے کسی کو خون دیا ہے اور وہ نیکی کی ارادے سے دیا ہے تو اس کا عجر سواب اس سے ملے گا باقی اس میں آگے اس کے کوئی منتقل ہونے کا میرے خیال میں کوئی معاملہ نہیں ہے موسیقی